جند جان فلم سے ڈیبو کرنے جاری سارا شرما پنجابی فلموں کے بدلتے دور اور پنجابی فلموں کی کامجابی کہانی میں اپنا نام درج کرانے جاری ہے پنجابی فلم جند جان گائکی کی شان بن چکے گائک راجویت جوندہ کسی بھی پرچے کا محتاج نہیں ہے ان دنوں اپنی فلم کے لیے چرچہ میں چل لے لدھیانہ میں اپنی فلم کے پرموشن کے لیے ٹیم سمیت پہنچے راجویت جوندہ فلم کی ہیروین سارا شرما اور مشہور کومیڈی سٹار جسوندر بلاوی اس میں پستط ہوئے تتہا انہوں نے میڈیا سے بات چت کی سارا شرما اور سب نے اپنا اپنا لیڈا کردارا بہت خوبی نوائیا اور میں نے امید ہے کہ یہ فلم دشکاندھی کے سوٹی دیپینوز دکاری اتھر ہے جس نے جنت جانب اور اس فلم دشان بھڑا جی نے ڈریکٹ کیتا اور پرڈیز کیتا پرموشنگ بہت چکے گائی سر کوئی دو ڈائی لوگ اس فلم دے اپنے دشکان بہاس دے دالاغ میرا تکیہ کلا تکریم ان دیکھ دے چندہ ہے دے بچ میں دالاغ آنے والے پتلے سمجھے لوگو دی ایسے دی سو پاسنا سنگھ جی پوہ دا کردار کردنے چار پنج پوکڑا آردنے اپنے پردنے کیڑا فڑ پوہ دا حاصل کردنے بچ کام جارنی جن مل دیا تو وہ فلم دیکھ کے پتہ لگے یہ فلم ایک پنجابی کلچر کو لے کے میسیج دے دی ہے کیسے پنجاب کے لوگ باہر جا رہے ہیں اور ادھر جا کے کلچر چینج ہو جاتا ہے بس اسی وشے بے فلم ہے ویسے اور بھی یہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے پنجابی سنما کو ہر چیز میں ہر فلم میں یہ پنجاب کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ لوگ جو پاہر کے پنجابی ہیں اور سب مل کے اس سنما کو بڑھا بھی رہے ہیں اس کے بیسے اچھی چیزیں بھی آرہی ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے دیش کو نہیں بولنا چاہیے اور اپنے مٹی کو نہیں بولنا چاہیے سر اس سے پہلے میری سکھنا تھی کہ میں ایک اچھی پنجابی فلم کروں جس میں میرا رول اتنا اچھا ہو بڑا ہو جو لوگوں کو میں دکھوں بس آئے اور گئے والا کام نہ ہو تو بائی گروہ نے میری سکھنا پوری کی میں درشن کر کے آئی ہوں تو اب پروموشنز ہمارے سٹارٹ ہو گئے اور آپ ہمارچل کے کلو سے ہیں اور پنجابی فلم آپ نے نئے لینگویج کا آپ کو کیا کوئی کیسی دکھتیں ہیں کچھ دکھتیں ہیں ہمارچل سے ہمارچلی اور پنجابی کی بولی پنجاب کی بولی بہت زیادہ سمیلر ہیں ہمارے شکت بہت ملتے جلتے ہیں ویسے میں ہندی سپیکنگ بیگراؤن سے ہوں کیونکہ میرے پیرنس نے ہمیشہ مجھے انتریج کیا کہ میں ریجنل لانگوڈجز پہلے نہ سنگھوں کیونکہ پچھوں میں وہ تون آ جاتا ہے وہاں ایکسینٹ آ جاتا ہے بہار پڑھنے کے لیے پروپلمز ہوتی ہیں تو مجھے انتریج کیونکہ فیملی بیگراؤن میرا ٹیچنگ سے تھا میری موم وگرے ٹیچر تھے تو اب مجھے اس کے بعد میں پنجاب آئی میں نے پڑھائی کی اپنی پڑھائی کی اپنی پڑھائی کیا ہے دیری ڈیزائنگ تو میں یہ سردارنیوں کے بیچ میں رہی ہوں میرے ہر شہر سے میری فرینس ہیں لدھیانا سے امرت سر سے بٹندہ سے سب جگہ سے ہیں تو ان کے بیچ میں میں نے پنجابی سیکھی مٹھےٹ پنجابی بولا کرتی تھی بہت پھر ایک لمبا عرصہ ہو گیا میں مومبائی چلے گی اور فلوینسی چھوٹ گئی پنجابی فینس نہیں سکے میرے وہ تاہر کر کے وہ رہا جو فلوینسی ہوتی ہے وہ چھوٹ گئی فلم میں اتنی دکت مجھے پنجابی بولنے میں نہیں آئی بڑ جہاں تھےٹ پنجابی آئی وہاں مجھے بہت دکتی پنجاب کے لڑکے اور لڑکیاں باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے کی وہاں پہ ان کو کیسے مطلب آپ ان کو سندیج دنا جاتی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں نے بہت کیسے دیکھے صرف پنجاب نہیں بہت جگہوں سے سپیشلی پنجاب کے کیسے زیادہ سننے میں آئے ہیں میرے کچھ نیبرز بھی ہیں جہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ بچے چلے جاتے ہیں ماں باب اپنی پوری پونجی لگا دیتے ہیں ان کی پڑھائی پہ پر بچے باپس نہیں آتے ماں باب کو نہیں دیکھتے تو ان کے لئے میرا یہی سندیش ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باب ہمیں اتنا ہمارا دھیان رکھتے ہیں ہماری ہر تکلیف دیکھتے ہیں ہماری تکلیف میں روتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ بچے بن جاتے ہیں اور وہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہوتے ہیں ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ان کا ہم دھیان رکھے کوئی احسان نہیں ہوتا اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے ماں باب کو چھوڑ دیں گے تو اگلی جنریشن بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہی اور ہمارے بچے ہمیں چھوڑ دیں گے ہم آپ کے کریئر کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اس مقام پہ پہنچ کے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میرے کریئر کی شروعات ایسے ہے کہ میں ہمارشل کی ہوں بہت چھوٹے پریوار سے ایک میڈل کلاس ٹاملی کی لڑکی ہوں اور ہمارشل کی چھوٹے سر ٹاؤن سے ہوں تو میرے پیرنس نے کبھی مجھے علاو نہیں کیا میں نے کبھی مجھے میں نے کبھی پہنچی پہنچی تو میں اپنا انٹیریٹ ڈیزائننگ کا ہی کریئر آگے پرسیو کر رہی تھی جہاں مجھے موڈلنگ کی آفرس سامنے سے آنے لگ گئے کیونکہ میری اچھی ہائیٹ تھی چہرہ تھوڑا ٹھیک تھاک تھا مجھے اچھے آفرس آئے تو ویسے کرتے کرتے مجھے ایڈز بھی ملنے لگے ساتھ ہی ساتھ میں کام کرتی رہے میرا ہیڈر باد میں ایک آئیڈ شوٹ کر رہی تھی جہاں پہ مجھے ایک فلم آفر ہوئی ڈسکو ٹیلگو فلم تو ایسے میرا کریئر شروع پریک کے بعد ایک سلسلہ جا رہی ہے کیا سنتیج دینا چاہوگے میں آپ کو اپنے فینس کو میں بنتی کر دیا تھرڈے نال میری پہلی فلم ہے میری فلم دیکھو تو میں دستوں کی میں لگی میری فلم جاگرتی لیر کے لیے لودھیانہ سے پارس دانیا اور انیل پاسی کی رپورٹ